ہلو فرنڈز آج میں بنا رہی ہوں پیاس کا پکوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھیاں لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت ایک کرسپی یہ بنا ہے آپ اسے گھنٹوں بعد بھی کھائیں گے تو بھی ایک کرسپی لگے گا تو چلیے جانتے ہیں اسے بنانا کیسے پکوڑا بنانے کے لیے لینا ہے پیاس ہری مرچی دھنیا پتی پکوڑا بنانے کے لیے پیاس تھوڑا زیادہ ہی لگے گا تو میں نے یہاں پانسو گرام پیاس کو باریک کٹ کر لیا ہے اب میں یہاں ایک برطن لی ہوں اور کٹے ہوئے پیاس ہری مرچی دھنیا پتی سبھی کو ڈال دینا ہے اور اب اس میں ڈالیں ایک سیڈر چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ایک چمچ سابت زیرا جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور پکوڑے کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اس سے کلر کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھی چمچ ہلدی پاوڈر اس سے بہت ہی بڑھیاں سا کلر آتا ہے تو چلیے سبھی مسالے کو ایڈ کرنے کے بعد اب اسے بینا پانی ڈالیں ہاتھوں سے اسے خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھیاں یہ لگ رہا دیکھنے میں آپ کو میں اس طرح سے دیکھا دیتی ہوں دیکھیں اس کا کلر بھی بہت ہی بڑھیاں سا آیا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے تب ہی جا کر پکوڑا ٹیسٹی بنتا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ایڈ کریں گے ایک بار میں بیسن ایڈ نہیں کرنا ہے زیادہ بیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پکوڑا بنانے میں تو میں نے یہاں ایک چمچ بیسن ڈال کے اسے مکس کیا ہے اور آدھی چمچ اور میں نے اس میں بیسن ڈالا ہے اور اسے خوب اچھے سے مکس کر لی ہوں اب میں اسے کرسپی بنانے کے لیے کافی دیر تک ہی کرسپی بنا رہے اس لیے میں یہاں آدھی کٹوری چاول کے آٹے کا یوز کر رہی ہوں اور اب اسے خوب اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے چاول کے آٹے سے پکوڑا کافی ٹیسٹی اور کرسپی بنتا ہے کافی سمیہ تک یہ کرسپی بنا رہتا ہے تو چلیے اسے میں نے بڑھی آسے مکس کر لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف میں نے یہاں فرائی پین میں رکھا ہے تیل گرم ہونے کے لیے کر کے سب ہی پکوڑے کو ڈال دیتی ہوں پکوڑا ڈالتے وقت یاد رہے کی ایک بار میں آپ پکوڑا کو نہ ڈالیں نہیں تو سب ہی چپک جائیں گے تو چلیے میں نے اس میں جتنا پکوڑا آ سکتا تھا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اسے اچھے طرح سے پکنے دیتی ہوں جب تک کہ اس کا ایک سائٹ سے بڑھی ہاں سا کلر نہیں آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑا کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکا ہے اب میں اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیتی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں فرنس کتنا بڑھیاں پکوڑا فرائی ہو چکا ہے اس کا کلر آپ دیکھیں تو چلیے اب میں پکوڑے کو تیل سے نکال لیتی ہوں اور آپ کو دیکھا دیتی ہوں فرنس دیکھیں پیاس بلکل کلیر دیکھ رہا ہے اس لیے کہ میں نے زیادہ بیشن کا یوز نہیں کیا ہے تو اس طرح سے پکوڑا آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے تو چلیے فرنس باقی کے پکوڑے کو یہ فرائی کر لیتی ہوں پیاس کا پکوڑا بناتے وقت دھیان رہے آپ کو بیشن ایک بار میں نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بیشن ڈالیں جب تک کہ پیاس تھوڑا بیشن میں چپکنے نہ لگے تب تک ہی آپ بیشن ڈالیں اس کے بعد بیشن نہیں ڈالنا ہے تب ہی جا کر تیسٹی کرسپی پیاس کا پکوڑا بن کر تیار ہوتا ہے اور چاول کے آٹے کا ضرور یوز کریں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوتا لائک کریں